اعوذ بالعام السمیق العلیق العظیب من الشیطان اللہین قجیب بسم اللہ الرحمن الرحیق الحمدلہ اللہ اللہی حدانا لہذا وما کلنا نحت دیا لولاقا ہدا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والردن والمقام والصلاة والسلام والسجود والقیام والشریعت والاحتام والہدت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلی جدل حسن بل حسین عبالقاوس محمد والاہ بیت تجبین تاہرین المعصومین المذنوحین المنتخبین المنتجبین الذین عبالقاوس محمد عبالقاوس محمد محمد عبالقاوس محمد عبالقاوس محمد من الآن عبالقاوس محمد 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 اور ایک ایسی سلمانت ہونا پہنے پہنے میں اس کی بیشتر ہمارا ہے کہ ھوڑا والاہ ایک کولا میں یہ بدا کرتا ہوں کہ یہاں اور مارا بھائی جناب مولانا جاگل ناگلی صاحب ہو جائے لہنیس جو دا کرنایا تھا مارا بھائی مجید تک ملکولی تھی وہ کس صحبا نہیں لگت گئی میں جہاں مبارک پور میں ملیسے پرنے کے لئے حضور ہوا تھا اور ہمارا ادباد بھائی کو حکم ہوا میں آپ کو خددت میں حظر ہوں بہت زیادہ دیر آکھے ضرمتی نے دیا انشاءاللہ حیطہ اس پہ چاس دنے کے اندر میں جس پرنے میں دیا میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی جس حدیث کو سرمامہ سقن کرانے دیا میں سمجھتا ہوں کہ کسی مرد مرید کو کسی فرشیدہ پر بیٹھنے والے کے پیغمبر بھی کوئی حدیث یاد رو یاد نہ یاد رو لیکن کم سے کم کس حدیث کا اہلہ دوسر تمام موالیان حیدر اللہ اور تمام حسین کے عزدادوں کو یاد رکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین المننی وعنہ منرح حسین حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے احب اللہ من احب حسین وعنہ من احب حسین اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس پر وضبنات ہے جو حسین اس پر اپنے دل میں ادارت رکھتا ہے اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے حسین سبتم من الاسفاہ یعنی حسین نوازوں میں ایک نوازے کے نام حسین کو سمجھتا ہے کہ آدم صلی کے ساتھوں تک اللہ نے جتنے نبی بھیجے اور ان کے خصوصیت کے ساتھ جو صاحبان شریعت آئے جو صاحبان کتاب آئے ان کی شریعت کو ان کے صحیفوں کو لوگوں نے تحریف شدہ بنا دی ان کے برماد کرنے بھی کوشش کی وہ کچھ پیغام لے گیا ہے ماننے والوں نے اس کو تبدیلی کر دی ان کا مذہبی مسکھ ہو پہ دنیا کے سامنے ہے لیکن اللہ کے رسول قدید چودم سو سال سے اپنی جناب پر قائم اور شاید اس کا سبب یہ ہے کہ اسے پہنے آنے والے انبیاء کو سب کچھ ملا مگر حسین جیسا نوازہ نہیں ایک سلام محمد اللہ علیہ وسلم اور بھاگوں نے مجلس میں منا دیت جاتا ہے کہ تبرکن آپ کے سامنے رشکروں کہ سرکارِ خداِ سفن نے بھلے خصورت چار مسئلے اشیاط فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ قانون شریعت کا شناسہ ایسا قانون شریعت کا شناسہ ایسا توسر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ہیسا اور کیوں فقر سے جھوے نہ رسولِ عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازہ آئے سلام سلام محمد اللہ حسین زندہ زندہ نعرے حیدہ جلی عربی عربی ان باتیں آگے خدر پر پیش کرسکو دیکھیں عربی بات کیا ہے کہ اکثر اس بات کو بحث ہوتی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین رسول اللہ سے تھے اس لیے کہ حسین رسول کے نواز سے لیکن یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ رسول اللہ امان حسین سے کہ سمجھ بہت سی بات پیش کی جاتی ہے لیکن ساری بات کو مطلب کرتے ہوئے خاتی عربی مولانا مردہ وحمد صاحب قبلہ محور جن کا ایک جملہ ہے جو قابل دور ہیں لوگ پہتے رہتے لیکن جس کا جملہ ہے اسی کا نام لے کے آپ کے حوالے کروں خطیب اکمار نے حسین ملنی مولانا ملن حسین کے خصدے میں بڑا خصورت جللہ یہ ارشاد کرمایا کہ تیسری شابان سن چار حجری سے لے کر دس محرم سن اکسٹھ حجری تک امام حسین رسول اللہ سے تھے لیکن دس محرم سن اکسٹھ ججری سے لے کر خیامت تک اب رسول حسین صلوات مہم اللہ اللہ حسین کہ اس لیے کہ آپ جو کہ اس لیے کہ آپ جو رسول کا نام اور رسول کا پیغام دنیا میں باقی ہے وہ بول ہے امام حسین علیہ سلام باقی ہے میں بہت چیلنگ کے ساتھ آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس بات پر سمام مسلمانوں کا عجمہ ہے اس لیے کہ اب تو ذاکر مائک جیسے بھی نہ معلوم کتنے پیدا ہو گئے جو جزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگا کر اپنے مذہب کے ہر رضی اللہ عنہ کا اس ٹائٹس بیان کرنے ہو لیکن عقی مسلمانوں کی اکثریت ان بات کی قائل ہے کہ آقا حسین نے کربلا کے میلان دیکھ کہ میں سندگری سے دلی اہم بات کر رہا ہوں کہ امام حسین نے کربلا کے میلان میں اسلام بچایا سارے مسلمان مانتے تقریبا کہ امام حسین نے کربلا میں اسلام بچایا اور جب کوئی اس چیز سے یہ بات بیان کرتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں اسلام بچایا وہ کم سے کم ہمارے دیسے خوش ضرور ہو جاتے ہیں وہ کسی بھی بچایا کیا امام حسین نے یہودیوں سے اسلام بچایا کہا نہیں امام حسین نے عیسائیوں سے اسلام بچایا کہا نہیں امام حسین نے پرستوں سے اسلام بچایا کہا نہیں امام حسین نے پرستوں سے اسلام بچایا کہا نہیں امام حسین نے کفار سے اسلام بچا یا کہا نہیں امان حسین نے اہل حلوظ سے اسلام بتایا نہ نہیں پھر حسین نے اسلام کس سے بچایا تو لوگ آہستہ سے کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ امان حسین نے یزید سے اسلام بچایا ٹھیک ہے آقا حسین نے یزید سے اسلام بچایا لیکن آپ کے دن یہ بھی بتاؤ کہ یہ آخر حسین کون تھے اور یہ یزید کون تھا کیا سنوائے ہیں بھائی یہ دنیا کو بتاؤ کہ یہ حسین کون تھے اور یہ یزید کون تھا یہ حسین کس کے بیٹے تھے یہ حسین کس کے بیٹے تھے اور یہ عزیز کس کا بیٹا تھا یہ حسین کس کے بیٹے تھے اور یہ جزید کس کا پوتا تھا حسین کے دادا کا نام کیا تھا اور جزید کے دادا کا نام کیا تھا تو مجبورا یہ بتانا پڑے گا کہ حسین علی جب نے ابھی طالب کے بیٹے تھے مولا علی جناب ابھی طالب کے بیٹے تھے جزید کون تھا کہ یہ معاویہ کا بیٹا تھا وہ کون تھا کہ وہ ابو صفیان کا بیٹا تھا تو صرف اتنا نہ کہو کہ قرولہ میں حسین نے جزید سے اسلام بچایا بلکہ مکمل بات کہو کہ قرولہ کے میدان میں ابو طالب کے پدر ہے ابو صفیان کے پدر سے سابھل نہ کرنی کرو کہ ہمیں کو یہ بتائے کہ یہ یزید امام حسین سے بائیت چوں مانگ رہا تھا کس وجہ سے بائیت مانگ رہا تھا کس چیز کی بائیت مانگ رہا تھا اور انہوں نے کہا یزید بائیت اس لیے مانگ رہا تھا کہ وہ خلیفت المسلمین تھا تو یہ یزید خلیفت المسلمین کیسے بن گیا یا قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جس کی وجہ سے یہ خلیفت المسلمین بن گیا یا پیغمبر کی کوئی حدیث ہے جس کی وجہ سے یہ غلیبت المسلمین بن گیا انہوں نے کہنے ہی صاحب بات یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے گزر گئے اپنے بات کسی کی خلافت کا اعلان کر کے نہیں گئے لہذا لوگ سقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہو گئے اور جمع ہو گئے ایک صاحب کا انتخاب کر لیا اور انہوں نے دوسرے کے لیے وسیعت کر دی اور انہوں نے مجلد سے شورا قائم کر دی اس طرح سے کعبہ نے خلافت آگے بڑھا اور مہتے مہتے ہاں کے میں شام تک آ گیا جس نے پہر قلمہ کے ذریعے خلافت حاتل کر لی اور پھر اس نے جزید کو مسلمانوں کی گردروں پر مسلط کر دیا لہذا جزید خلیفہ ہو گیا تو پھر مانو نہ مانو لیکن یہ حقیقت ہے کہ جزید تک جو خلافت آئی وہ سقیفہ کے سلسلے سے آئی سماتے علیہ السلام جزید تک جو خلافت آئی وہ سقیفہ کے سلسلے سے آئی یہ امام حسین نے پہل سے انتعار کیوں کیا کہ اس لیے کہ حسین امام تھے لہذا حسین نے اس کی پہل سے انتعار کیا تو یہ حسین تک امامت کیسے آئی کہ قدیر کا میلان تھا سوادہ کھانیوں کا مجمع تھا اللہ کا رسول تھا اور رسول میں علی کو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا اور فرمایا کہ من گل کو مولا ہو فہادہ علی جن مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے تو نبی نے کہا تو ہم نے علی کو امام مولا مولا علی نے وسیعت کی تو ہم نے امام حسن کو امام مولا امام حسن نے نشان رہی کی تو ہم نے امام حسین کو امام مانا یعنی حسین تک جو امامت آئی وہ قدیر کا سسنے سے آئی تو آپ ماننا بولے گا کہ کربلا کے میلان میں یزید سقیفہ کا نمائندہ تھا حسین قدیر کا والد تھا تو بھئیہ یہ نہ دو کہ حسین نے یزید سے اسلام بچایا بلکہ کہنا ہے تو یہ کہو کہ قدیر نے سقیفہ سے اسلام بچا سلام بلکہ سلام بلکہ سنید جنو ایک باتی خطر پیاس کرنا ہے دیکھیں جنو بڑے بڑوں نے بہت سی باتوں کو قبول کیا ہے مولانا ابوالعالی موضی نے اب سنید جنو آقا دے گفتور کر رہا ہوں افترین گفتورو آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں کہ مولانا ابوالعالی موضی نے ایک کتاب لکھی جو مشہور دمانہ اس کتاب کا نام ہے خلافت و مجودیت مولانا ابوالعالی موضی کے خلافت و ملوکیت جنو نے اس کی حقوں پڑا رہا جب انہوں نے خلافت و ملوکیت نام کی کتاب لکھی اب اعلیٰ موضی شیعہ نہیں چیز غیر شیعہ دے انہوں نے کتاب لکھی نام پر کھا خلافت و ملوکیت تو اس کتاب کے اوپر اہل سنت کی طرف سے بڑے ایک رالات ہوئے تھے اس کے خلاف پر انفلش شاہ ہوئے اس کے خلاف کچھ لوگوں نے کتاب سے لکھے کچھ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اللہ موضی کے خلاف تقریریں ہوئیں ان تو کافر ٹکلیا کیا گیا تمام ان کے خلاف ایک طوفان برپا کیا گیا تو ان کے ایک شاگر رشید تھے انہی کے ایک شاگر تھے جنہوں نے نام تھا ملک غلام علی انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا اللہ موضی کی کتاب خلافت و ملوکیت پر ہونے والے اعتراضات کا تجزیہ یہ کتاب نایاب تو نہیں ہے لیکن کمیاب ہے مشہ سے مرتی ہے بہرحالی میرے پاس یہ کتاب ہے بڑے خیلی کتاب ہے یہ بھی جو ملک غلام علی نے تحریر کی ملک غلام علی نے اپنی کتاب جس کا نام ہے اللہ موضی کی کتاب خلافت و ملوکیت پر ہونے والے اعتراضات کا تجزیہ اس کتاب میں ملک غلام علی نے لکھا کہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل العیمان دیکھیں یاد رکھیں آپ کے کام آئے گی بچوں کے خصوصے سے کام آئے گی کہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل العیمان میں یہ تحریر کیا ہے دیکھیں آخری آجو چکر کہ انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یزید امیر المومنین تھا لہذا امام حسین پر یزید کی اطاعت واجب تھی دیکھیں کبرا سنیئے وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا میں سمجھ جاتا کہ ایسی سنیٹر ہے جملے پر جملہ یہ ایسا خطرناک ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اب آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ان بعض لوگوں میں ہمارا شمار نہیں بات کریں آپ سمجھ ہے دو محدش پہلے بھی لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یزید امیر المومنین تھا لہذا اس کی اطاعت امام حسین پر واجب تھی اس کو لکھنے کے فوراں بار محدش پہلے بھی تحریر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من حاضر قول وحاضر عقیدہ یعنی میں ایسے قول اور ایسے عقیدے سے اللہ کی پناہ جاتا ہوں اب اس کے آئے کہ اللہ تمہار سمائے تمام حاضر تک بیٹھیں وہ انشاءاللہ محسوس کریں کہ تم حضور ہوگے کہ میں محدش دہلوی لکچے ہیں کہ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے محدش تحریر محدش دہلوی لکھ رہے ہیں کہ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے کیا اس سارے مجمع کو جو یہاں میز سننے کے لیے آیا ہے محدش تحریر یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ بھائی جب حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر نہیں ہو تکتا تو پھر حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے ہوتے ہوئے حاکم شاہد امیر میں سے ہو سلوائی کا پڑے بھائی محمد آرہ سلوائی محمد آرہ سلوائی 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 جملے کو توجہ فرمائی میں کیا حسین کے روزے ہوئے یزید امیر نہیں ہوتے تھا تو پھر امام حسن کے ہوتے ہوئے یزید کا باپ امیر ہوتا ہے اور ایک جملہ آورہ جب پڑھ کہ بھائی جب امام حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر نہیں ہوتا امام حسن کے ہوتے ہوئے اس کا باپ امیر نہیں ہوتا تو پھر امام حسن اور امام حسین کے بابا علی کے ہوتے ہوئے امام امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو کہ قاتلان امام حسین کی جانب چلتے ہوئے لانت کی تیروں سے یزید اور استخداندان کو بچانے کے لیے لوگ صحابیت کی ڈھال استخدان ہوئے ہیں میں نے بڑا عظیم تھا نہیں جمعہم کی خبرت میں اچھا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ بھی ہو لیکن تھاکم شام اور اس کا باق چھے تو اصحاب رسول میں شامل دیکھیں صاحب رسول کا مسئلہ بڑا ختملہ خاص طور سے ہمارے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے ایک اصحاب دیکھئے یہ سب کچھ بانتا ہے لیکن اصحاب رسول کا احترام نہیں کرتا اصحاب رسول کی تانیم و تقریب نہیں کرتا اب دیکھیں آپ بولیں یا نہ بولیں بیچ کے لوگ خاموز رہیں یا آپ کے لوگ بولیں لیکن بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور بڑا زبردست آرگومنٹ ہے جو آپ کے خطر پیش کر رہا ہوں ہم آئے مسلمانوں سے صرف یہ پوچھنا جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ تو سورہ منافعون ناظر ہوا کس کے مزداد کون لوگ سے یہ جو اس کو بیان ہو رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس آتے ہیں دعا کے پہتے ہیں کہ ہم گواہی کرنے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے خود جاندہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ جھوٹے ہیں ہمیں بتاؤ کہ اس دور میں ہمارے جیسے تو رسول اللہ کے پاس آگے کہتے ہیں یہ کن لوگوں کے لئے سورہ منافعون ناظر ہوا انہی کے لئے تو ناظر ہوا کہ جو اس پردنے رسول میں جا کے بیٹھتے تھے جو رسول اللہ کے قریب جاتے تھے تو چار سکتا انہی کے لئے تو سورہ منافعون ناظر ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی بز میں بیٹھنے والے بھی چند افراد ایسے تھے کہ جن کے لئے سورہ منافعون ناظر ہوا اللہ نے ان کو منافع کہا اب آپ محسوس کریں یا نہ محسوس کریں جمعہ براہم آپ کے سامنے ہر کا نام کہ بھئی اس مقتے پر ہمارے دوسروں کے درمیان اتحاد ہو جاتا ہے تھوڑائی سے تو فرق ہے آپ کا اخیدہ یہ ہے کہ کوئی صحابی منافع نہیں ہوتکتا ہمارا اخیدہ یہ ہے کہ کوئی منافع صحابی نہیں ہوتکتا سور محمد اللہ اب قبلہ سنیے بہتا تھا ہوں کہ آپ جائیں تو اپنے ساتھ کے بعد تبرکن لے کے جانا ہے سنیے دیکھیں یہ جزید تسانوالہ یہ جزید تسانوالہ لوگ ان کو اصحاب رسول میں شامل کر کے اہل بیت نہیں بلکہ اصحاب رسول کی توحید کرتے ہیں ان کا رسول کے اصحاب سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ مجھے بتائیں کہ اصحاب رسول اصحاب رسول جو ہیں ان کو کتنے حصوں میں تقسیل کیا لے سکتا ہے دو طرح کے ہیں اصحاب رسول کچھ وہ ہیں کہ جو مہاجرین کہلاتے ہیں کچھ وہ ہیں کہ انسار کہلاتے ہیں مہاجرین کون ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ یا پیغمبر کے بار ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے وہ کہلاتے ہیں مہاجرین اور جن لوگوں نے آنے والے مہاجرین کی مہمان لوازی کا فریضہ عدا کیا وہ کہلاتے ہیں انسار یہ ہے مدینے کے رہنے والے تو کیا آپ نے مدینے کے رہنے والے انسار مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آنے والے مہاجرین یہی تو ہے ناس حضر رسول یہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کسی بھی ہے یہی ہے یہ انسار ہیں یہ مہاجرین ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جزیر کا دادا عبو صفیان یہ جزیر کا باہ یہ جزیر کا چچا یہ خود جزیر ان کو آپ کس حصے میں رکھیں یہ مہاجرین میں ہیں یہ انسار میں یہ مہاجرین میں ہیں یہ انسار میں ہیں یہ مکہ سے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے گائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا سوا مہاجرین میں نہیں ہو جا مدینے کے رہنے وہ آجرل نہیں چھے وہ ہوا کہ ان کا سوا انسار نہیں ہو جا تو آپ سے من میں آیا کہیں نہ مہاجرین میں تھے نہ انسار میں تھے انسار مہاجرین 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 لیکن بڑی دینی بات ہے اللہ جانے آپ گوھر رہے نہیں گوھر جانے انسار مہاجرین 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 لیکن کچھ لوگ کو اہوکرے سے بیٹھے ہوئے اور کچھ لوگ مرے خیال تان روش فرما کے آرہے تو الحمدلللہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو دعوات ذو لشیرہ میں بولا ایک سارا حق اللہ بحمدلللہ ایک سارا دار مہاجرین 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 میں ارجے کر رہا تھا کہ یہ یزید اور اس کا خاندان نہ مہاجرین میں اور نہ ان کے شوار انسار میں نہ ان کو مہاجر کہا جائے گا اور نہ ان کو ناصر کہا جائے گا تو پھر یہ لوگ تھے ہو یہ بڑی آرگومنٹری بات پھر یہ لوگ حقیقت میں ٹھے ہو ان کے سمائی اس پہ کیا جائے آپ کو معلوم ہیں حضر لو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اسی جنگیں چھوٹی بڑی اسی جنگیں پیغمبر نے سب سے کم سپاہیوں کی تعداد کس جنگ میں تھی بدل بدل میں سب سے کم سپاہی پیغمبر پیغمبر پیلش کر بیتے تین سو خیر اس زیادہ نہیں سب سپاہی اور سب سے زیادہ سپاہی کس جنگ میں تھی بتایا یعنی کسی کو معلوم سب سے زیادہ سپاہی جو تھی پیغمبر کے ساتھ کل جنگ میں تھی تعریف بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ سپاہی پیغمبر کے ساتھ جنگ ہنین میں جو اس لیے کہ یہ جنگ ہنین جو ہے یہ فتر مکہ کے بات واقع ہو جس نے جنگ ہنین میں سپاہیوں کی تھی آپ کوئی تاریخ ہنین دیکھیں چاہے تاریخ تبری ہو یا خلدون ہو جس نے جنگ ہنین کا تذکرہ کیا ہے جو پولا پور چل کے ہنین میں پیغمبر کے نسکر میں دس ہزار اصحاب تھے دس ہزار صحابی تھے اور چھ ہزار طلقہ تھے کون تھے چھ ہزار طلقہ تھے یہ طلقہ کسی کہتے ہیں کمال ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ صحابی الگ ہے اور طلقہ الگ جو اصحاب میں شامل ہے وہ طلقہ میں شامل لیں اصحاب میں محاضرین بھی ہیں انسار بھی ہیں تو یہ طلقہ کون ہے یہ طلقہ ہے کون چھ ہزار طلقہ جنہ نے پیغمبر کے ساتھ بات لوگ نے دو ہزار لکھے لیکن وہ ہزار طلقہ لکھا ہے انہوں نے کہا اصحاب الگ تر صدار صاحب اور دو طلقہ موجود تھی میں آپ کے سامنے بھی ارز کروں یہ طلقہ کون لوگ ہوتے تھے دیکھ عزیزوں اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی ایک فاتح ہوتا تھا سنیے اور ایک مفتو ہوتا تھا فاتح کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ مفتو یعنی جیتنے والے کو یہ اختیار حاصل کرتے تھے تو مال غریمت کیا ہوتا تھا کہ جیتنے والے کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ ہارنے والے کے مال کو غریمت کے طور پر حاصل کر لیں یہ بھی اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کی عورتوں کو گنیز بنا لیں اس کے مردوں کو قتل کر دیں اور یہ اپنا غلام بنا لو یہ اس مکمل اختیار ہوتا تھا اسلام نے اس قانون کو برقرار رکھا اب آپ تجھے بتائیے کہ جب پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا جب پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا پیغمبر ہوئے فاتح پیغمبر ہوئے جیجنے والے پیغمبر ہوئے کامیاب ہونے والے اور یہ ہوئے ہارنے والے یہ ہوئے شکرس کھانے والے یہ ہوئے مکدور تو اب پیغمبر کو یہ اختیار تھا یا نہیں تھا کہ پیغمبر ان کے مال کو ونیمت کے طور پر حاصل کر لے ان کی عورتوں کو کرنیزی ملے لے ان کے مردوں کو غلام بنالے لیکن پیغمبر نے حق رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور ان کو چھوڑ دیا تو کیونکہ پیغمبر نے چھوڑ دیا لہذا یہ لوگ طلقہ کہلائے یعنی چھوڑے ہوئے سارے حضرات کو حضر نہیں کیا یہ بہت پیداروں پہ سنیئے ان کی واقعہ ناستہ سامنے حضر کرتی کہ یہ کہلائے چھوڑے ہوئے یعنی طلقہ پیغمبر نے ان کے مردوں کو غلام نہیں بنائے ان کی عورتوں کو کنیزی میں نہیں دیا پیغمبر نے ان کو چھوڑ دیا انہی طلقہ میں عدوسفیان بھی ہے انہی طلقہ میں حاکر نشان بھی ہے اب ایک جو رہے تو شاید آپ کی خاموش چھوڑ جائے کہ آئے بھائیہ ستم ضریفی تو دی ہے کہ جن لوگوں کو محمد نے غلام بنانے کے نائق نہ سمجھا ان کو تبیمان بنانے ہوتے ہے ابو سبیان کی بیٹوں کو اس کے گھر والوں کو چھوڑ گیا لہٰذا یہ لوگ کہنا ہے تلقہ تلقہ جو ہے یہ جمع ہے تلیف تلیف کا مطبع ہوتا ہے چھوڑا ہوا جنہیں بہت سے چھوڑے ہوئے مل جائے تو ان کو تلقہ کہنا کہتے ہیں حاضروں آپ مہدی بلانا پڑھئے مولا علی نے حاکر شام کے دل خط لکھا اس خط میں لکھا کہ اے تلیف ابن تلیف تلیف سوئے 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 میں سوئے نہیں آسکر رہا کیا لکھا میں نے مولا نے پڑھی جائے کہ میں سے بلا گا میں نے مولا نے لکھا کہ اے تلیف کم نے تلیف یعنی تو بھی چھوڑا ہوا اور جس کی اولاد ہے وہ بھی چھوڑا ہوا اب اگر ابھی تک بچوں کی سامن میں تلیف یا تلقہ نہ آیا ہو تو میں بات کو آسان کرنے کے لیے ان کو معنی اور مفہوم تلیف کرنے کے لیے آسکروں کہ یوں سمجھے تلقہ سدہ اس نے کمال کا لطف نہیں تلیف کا مطلب ہے تلقہ سدہ تلقہ سدہ تلقہ سدہ اور ابھی چھوڑی ہوئی ہوتی ہے نا اسی سے یعنی بنا تلیف کا مطلب کیا ہوا تلقہ سدہ اب مولا علی کا لکھ رہا ہے تلیف ابن تلیف لیکن قبلہ یہ ختامت ہے پھولی طور پر کہ آپ اتواعج کی طرف مولا علی لکھ رہا ہے تلیف ابن تلیف یعنی تو بھی تلیف اور جس کا بیٹا وہ بھی تلیف یعنی تو بھی تلیف اور جس کا بیٹا وہ بھی تلیف تلیف خدا کری سمجھوں کہ ساتھ سمجھ درمائیے گا یہ میرے ناں نے چھوڑی دیکھیں آپ کے عوضانِ آلیہ پر بھرپور بھروزہ کرتے ہوئے یہ چیز ارز کرنا انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو خاموش کریں گے کہ میں مولا لکھنا ہے تلیف میں تلیف تو بھی تلیف اس لیے کہ جہاں بھی حاکمِ شام کے حالات درد ہیں وہاں یہ بھی تحریر ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ کر بڑے فضل کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں اور میں اس کا بیٹا ہوں وہ کہتا تھا یہ دنیا میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں اور میں مولا کہنا ہے میں نے دنیا کا تین میں دھنا تھا یہاں لکھا کہ آیت تلیف ان نے تلیف آپ کو جب بتائیں کہ مولا جی نے تو لکھا تلیف ان نے تلیف لیکن خدا سے جنلے کا کوئی جواب آیا کوئی جواب نہیں آئے اس کا کوئی جواب نہیں آئے حالانکہ حضرت ہم کو کوئی بات کہیں تو شاید ہم برداشت کریں لیکن اگر ہمارے باپ کو کچھ کہیں تو ہم قطع قطعی برداشت نہ کریں گے مولا علی ابن تلیف ابن تلیف اس کو بھی کہہ رہے ہیں اس کے باپ کو بھی کہہ رہے ہیں لیکن اُدھر سے کوئی جواب نہیں آئے رہا ایک بات سمجھ میں آئے کہ حاکم شام بھی جانتا تھا کہ میں تلیف ابن تلیف ہوں لیکن علی شریف ابن شریف لہذا اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا تو ہم ارجع کرنا تھا کہ مولا علی نے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دی انکاری کرتے ہیں تو اسلام کو بچائے دیکھیں یہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار دی دیکھیں یہاں پر لوگ بہتانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یزید شرابی تھا جواری تھا سونے کے زورات پہلتا تھا ریس کی لباس پہلتا تھا یہ ساری چیزیں ملدوں کیلی حرام اس وونے کے زور ہوں کہہ ریس کی لباس پہلتا تھا کتبوں اور بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا میں اکثر کہاں کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی حیرت بھی نہیں ہوتی ہر آدمی تو اپنے اپنی تو اپاری پندر بیان خیلی مہشید کو ایک سالات اہرات ہوں ہم ہم روائے پھلتے ہیں ایک سالات ہوں ہم سالات جانتے ہیں ہم روائے پھلتے ہیں اور قوتوں اور مندروں کے ساتھ ٹھہٹا ٹھٹوں کا ساتھ ٹھہٹا، where's it? ایمان ہسائندگی سے اس کی بیعتنی کا پہلی، اکھم محت genuine آپ کو ایک کلڑ ت ponto عرaltung بیت صلی بیعت رکھالتد. پہلکم پیتے ہو اس کی بیعت نی کررو ت نی کروں تے ملی پیشتی لباست باگد میں اس کی Кто یا ملی کا پس Shirدگی آلامی مولا نے مولا نے فرمایا کہ مجھ جیسا ان جیسے کی بیتنی کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا حسائل بتا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے مجھ جیسے بھی جیسے بھی دنر چکے ہیں اور اس سے پہلے مجھ سے بھی دنر چکے ہیں مہارا کھوئی بھی مون جیسا ان جیسے بھی بیتنی کرے گا ایک بات ہے مجھے آہستہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جزید کے بارے میں جو بیان ہوتا ہے کہ وہ جوا کہتا تھا اور شراب کیتا تھا اور عشقی لباس چھتا تھا اور سونے کے زوراک پہتا تھا کہ یہ سب کو جسی وقت کرتا تھا جب ایمان حسین سامنے آتا ہے ایمان حسین سامنے آئے اس کو جانت آلی ہے ایمان حسین اس کے سامنے آئے تو وہ رشبی لباس پہنکے پائے گی ایمان حسین سامنے آئے تو اس کے سونے کے زوراک پہنڈی ہے نہیں سب کے سامنے کھلن کھلا الال اعلان یہ سارے کام کرتا تھا جن کو شریعت محمدی میں حرام پرار کیا ہے وہ سارے کام انجام لیتا تھا لیکن لوگ اس کو امیر مومنین کیسے سلام پڑھتے تھے اس کو خلیقت مسلمین سمجھتے تھے ایمان حسین نے اس کی بحث سرکار کیا سب کے سامنے کے کام انجام دے رہا ہے لوگ کتاب نہیں دیکھ رہے اس کو خلیقت رسمی کر رہے ہیں لوگ اس کے عمال وفات کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو امیر مومنین کہ رہے ہیں ہیں اس کو کسی کی کو بیٹھے ہیں یہ کہ اس نے ہوں ہم ممبر پیار میجو سوخبنے کے لئے کسی کتاب پر نہیں لکھا پھرojو ممبر پر آتِ شہرمانی بہن کو بیٹھے لا تلکے ہو پسیرہ ہو جائے مقدر ش دیکھنی بہن کے لیمبر پر بیٹھے کسی کتاب کو نہیں لکھہ یابا ہم حسین میں بہن پر بیٹھے اب آما لگا جا بہن پیٹھے کسی کتاب نہیں لکھہ کوئی بھی اپرے بیٹھے لیکن اہلِ بیت پہ سکتا ہے شریعت کے پابند ہو مومن ہو مخلص ہو ممبر پہ آکے فضائل اہلِ بیت تو مسائل اہلِ بیت بیان کر سکتا ہے لیکن کوئی بھی ممبر پہ آتا ہے مجز پرنے کے لیے تو وہ شرمانی پہن لیتا ہے کیوں پہن لیتا ہے کس مجھے پہن لیتا ہے کہ اس لیے پہن لیتا ہے کہ آپ کس لباس میں زاکرین کو ممبر پر دیکھنے کے آدھی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اگر کوئی شرمانی پہن لیتا ہے کہ ممبر پہ آدھا اگر کوئی شرمانی پہن لیتا ہے اعوذ باللہ شیطان اللہ علیہ ورجیب یہ لوگ خور سے دیکھیں گا رہے ہیں یہ کون صاحبہ نے ممبر کے اوپر یہ کیسے مجز پرنے حالقہ آپ جہاں سے لے کے کسی آرم سے لے کے مراجع کرانے کا کسی دے جائے فضوات پوچھئے اور ان سے پوچھئے کہ پوچھئے کہ پوچھ سکتے ہیں اگر اس لباس پہن کے آپ کے سامنے آگئے اگر اس لباس کا ممبر پہ آگئے تو آپ کوئی حیرت دی ہوئی کوئی تاجب نہیں ہوا آپ نے کہاں کوئی مولانا آئے ہیں مجز پہنوں چونکہ آپ اس لباس کو دیکھنے کے آگئے ہیں خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا یہ اتنے افراد دیکھیں بہت سا فیضہ کہنے لائے گا یہ اتنے افراد جو جزید کی تمام تر بدعامالیوں اور بد کردانیوں یہ سے خلیبت المسلمین کہتے رہے تھے جزید کو امیر الم guidelines کہتے رہے کیونکہ원이 اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اس کردار کے لوگوں کو اس ترق پہ بیٹھنے کے دیکھنے کے عابی تھے یعنی اس سے پہلے دی اس کردار کے لوگوں کو دیکھ چکے تھے تو Nósружین تھے تو خلیبت المسلمین کہتے تھے لیکن حسائن نے اس کی بیاء سے عقال کرس کی اور یہ امام حسین کا بحیث سے وقائد کرنا اصلا فضائی قیامت ہے قیامت جن میں حصول لگوں نے خلافت کے لیے بنایا لگا یہ اجماع سے بنیں یہ وسیعہ سے بنیں یہ شورہ سے بنیں یہ کہرک اغمہ سے بنیں یزید کی خلافت میں وہ سارے حصول پائے لاتے ہیں وہ سارے قائدوں پائے لاتے ہیں اگر آپ اجماع کی بات کریں تو سب اس کی بیت کی امت ہے اجماع تھا یا نہیں تھا اگر آپ وسیعت کی بات کریں تو اس کے بات پر اس کے لیے وسیعت کی تھی اس کے بات پر لوگ خلیفہ مانتے تھے تو وسیعت کے ذریعے بھی خلیفہ ثابت ہوتا اگر آپ شورہ کی بات کریں تو لوگوں نے بہت سی مجال سے شورہ قائم کی تھی یزید کی ولی اہدی کو مسلط کرنے کے لیے لوگوں بھی گندروں اگر آپ کہروقلبہ کی بات کریں تو کہروقلبہ بھی تھا اس لیے کہ اگر کہروقلبہ نہ ہوتا تو کربلا جوابیہ جو پیش آتا تو وہ چاروں حصول موجود تھے اب جو امام حسین نے یزید کی بیت سے انکار کیا تو حسین نے صرف یزید کی بیت سے انکار نہیں کیا بلکہ حسین نے اجمہ سے بھی انکار کیا جائرہ واسوں کی وسیعت سے بھی انکار کیا شولہ سے بھی انکار کیا امام حسین نے دین اسلام کو تحفظ کی رسول کے دین کو بچایا عسون کے نام کو بچایا رسول کے پیغام کو بتایا اگر حسین نہ ہو دے تو رسول کا پیغام دنیا تک نہ کنشی ٹا لیکن اس کے ساتھ ایک جمعہ کہنے میں جی جانتا ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کا پیغام دنیا تک نہ پہنچتا اور اگر شہدادی زیند نہ ہوتی تو حسین کا پیغام دنیا تک نہ دے عزیزوں یہ آقا حسین کی آزادانی یہ آزادانی نہیں بلکہ تحفظ الدین و تحفظ اسلام کا ایک مسائل سل بندوبست ہے جو شہدادی زینب میں فرمایا ہے عزیزوں ہمارے مجالس کا احتمام ہوتا ہے یہاں ایت خانہ شان کی شمی بھی بندائی گئی ہے مجھے میرے بھائی نے متودک کیا ہے یہاں ہم چاہتا ہوں کہ اسی ریایت سے مسائل پچھل جمعیت کے سبب پرنس کو دیکھے قبلہ یہ مردانی مجھے سو پاغاز کہاں سے ہوئے ہمارے عورات پچھو تھے امام امام ازدر اللہ میں نہیں رہنا صلات اللہ السلام جب قید شان سے چھوٹنے کے بعد قبلہ ہوتے ہوئے مدینے آئے تو مدینے میں لوگ امام مجھے سبب پر جمع ہوتے تھے ہمارے امام پھر سامنے قبلہ کے مسائل بیان کرتے تھے لوگ روتے تھے گریہ کے یہاں سے مردانی میں جس کی ابتدا ہو جو آج پر جانی ہو سارے تھے ہمارے ہاں مردانی مجز کے ساتھ خواتین کی مجز بھی ہوتی ہے جس کو دھنانی مجز کھا جاتا ہے مردانی مجز سے پہلے خواتین کی مجز بھی ہوتی ہے اس طرح سے قضب حکم رہائی ملا ہمارے امراض کے چو سر امام امام ذر العبدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپی کے پاس آئے پھوپی اممہ یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے سب ہوتی ہے اس سے پہلے کی مجز میں مارے بائی مانا کرداروشائض صاحب اگلا نے مسائل میں کوئی اختصار سے کام لیا ہے اس کے بعد مجز ہونے والی ہیں لیکن عدد میں فضائب میں اختصار سے کام لیا میں ترہلوں کو مسائل میں کوئی اختصار نہیں کرتا آہ آپ رول ہیں سیس ہیں جو مجلس ہے حسین برونے کے لئے بفا کی جائے گی یہ آنسو مقصد و معال مجلس ہے جب امام نے آگے کہا کہ پھرمی زائنہ جزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے آپ یہاں رہیں گے ہم مدینہ جائیں گے بیٹا ہم مدینہ ہی جائیں گے لیکن جزید سپیدوں کے مقام کھانی کر آنے ہم نے ابھی حسین کا معاصل نہیں کیا شہدادی زائنہ تمام مخضرات اسمت و طحالت کے ساتھ اس مقام میں گئی ساتھ اندر حسین کا معاتم ہوتا رہا جندی جندی اصدرنا ہو جیدوں کسی کتاب میں میں نے نہیں دیکھا کہ شہدادی زائنہ جو اس مقام میں مجلس قبطی تھی تو انداز کیا ہوتا ہے کھڑے ہوئے مجلس قبطی تھی یا بیٹ کے مجلس قبطی آج ہم مجلس پڑتے ہیں پھر روایات کا سہارہ لیتے ہیں اشارے کرتے ہیں نصیاتی گوشے آپ کی خدر سے پیش کرتے ہیں آج ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں شہدادی زائنہ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہے وہاں کو تمام مسائق بن نفس نفیر کونی ہوتے ہیں وہ دکھتا ہے شہدادی زائنہ کبھی ام لیلہ پہ بازو پکڑ کے دکھاتی ہوگی دیکھو یہ ام لیلہ ہے اس کا چانسا بیٹا علی اکبر کربلا کے ملہ میں سینے کو برچی گھا کے سوگے کبھی ام لیلہ پہ بازو پکڑ کے دکھاتی ہوں گی دیکھو یہ میرے بھئیہ کی دوسری بیوہ ام لیلہ پہ بھئیہ ہے اس کا چھ مہینے کا بھئیہ علی اکبر چھ مہینے کا بچہ تھا پیاسا تھا تین دن سے پترہ پانی کا نہ منا تھا میرا بھئیہ حسین اسے پانی پھلانے کے لیے لے گیا پانی نہ دیا گیا تین پان کا تین بچے بھی گھردن پر مارا جائے کبھی جنہا میں ام لیلہ پہ بھئیہ کی طرح اشارہ کرتی ہوگی دیکھو یہ میری بہن ام لیلہ پہ بھئیہ ہے اس کی چادر کا محافظ اکبر کربلا کے میدان میں بارن کھٹا کے سو گئے کبھی کہتی ہوں گے دیکھو یہ میری بڑے بھئیہ کی بیوہ ام فروا ہے اس کا چاند سبیتہ قاسم کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی کاموں تو پامال ہو گیا اور کبھی اپنی دن میں شارہ کرتی ہوگی دیکھو میں علی اور فاطمہ کی بڑی بیٹی زینہ ہوں میرا بھئیہ حسین کربلا کے میدان میں دین دن کا پھوکا پیاسا پس اگردن سے دماغے رہا تھا اب اس کو مخصوص مسائم میں آپ کی حضرت پیش کرنا جا رہا انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے تو مسام ہوگی اور ہر شرط انشاءاللہ روتا ہوں گا دیکھو عزیزوں آپ کسی اجنبی شہر میں اور کسی چورہ ہیں ایک دوشے میں جائے گی لیکن کوئی شخص آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے کہ آج کانچوں کو کھڑ دے لیکن ایک تجربہ آخری ہے اپنے ساتھ ایک چوکا سا بچھا لے کے جائے کسی اجنبی مقام پر اور بچھے کو کھوڑا آجے بڑھا نہیں کھڑا کہ یہ پوکی جہر کے کھڑا مرے اگر وہاں آس پاس بچھے کھیل لے ہیں تو وہ بچھے اس بچھے کو ہور سے دیکھیں گے اسی طرح متوجہ ہوں دھیرے دھیرے اس بچے کو فریم آئے گا شروع میں چھوڑے تو سوال کریں گے اور اس کے بعد کچھ دیر میں بچے سے بات کرنا لگے گی اور چھوڑی دیر کے بعد یہ بچے ایسے گھل مل جائیں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیں برسوں کی ملاقات عزیزوں میں قیامت کا منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لیکن مردانی مجلے سے پہلے خواتین کی مجلے سے پہلے اور خواتین کی مجلے سے پہلے بچوں کی مجلے سے پہلے جو تو ہمارے گھروں میں بچوں کی مجلے سے ہوتی ہے بچے اپنے جیئے پھر سے پیسے بچاتے ہیں تبارک لے گیا آتا ہے مجلے کا احتمام بیٹھتے ہیں کوئی بچہ سوالی کرتا ہے کوئی بچہ زاگری کا فریدہ انجام دیتا ہے کوئی بچے نوحاب ہوتے ہیں ایک بچہ زیارت کراتا ہے اس کے بعد بچے اپنے لائے ہوا تبارک تفسیر کرتے ہیں جب زندان شام میں شام ہوتی ہے آقا حسین کی چار برس کی یتین سکینہ زندان کے دروانے کے قریب آکے کھری ہو جاتے ہیں جب بی بی سکینہ دیکھتی تھی کہ پرندے ہوتے ہیں اپنے آشانوں کی طرح جا رہے ہیں تو جناب سب کچھ نہیں دی پھپی انہاں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں جناب سہینب کچھ نہیں دی بیٹی شام ہو رہی ہے یہ بسیرہ لینے کے لیے جا رہے ہیں بچی اپنی پھپی کے پہروں سے لبر دہتی تھی اے پھپی انہیں گوا بہ دی اپنے آکھانے قدار کے آوازیں سکینہ آسانوں کی طرح ہو رہے ہیں خدا کو کسی رحم میں نے کہتا ہے سوا کا مسئلکار سلدہ شہر کا شہر ہے سکینہ اور شہدانہ علیہ السلام کے تصدق میں آپ کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھیں آپ کسائیں ان کے سروں پر قیام رکھیں اللہ جو کے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کریں حسین کے شریف ہونے والے بچوں کے صدقے میں بس حسین و مئیس نوام ہو رہی ہے بیگی سکینہ زندان کے دوالے کے قریب کھری شام کے چھوٹے چھوٹے بچے دبشتہ رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے یعنی دور سے سکینہ کو دیکھنے سے ایک دوسرے کو دکھا گئے تھے وہ دیکھو سامنے قیس خانے میں ایک چھوٹی سی بچی بھی رہتی ہے ایک بچے نے دوسرے بچے کو دکھایا دوسرے نے تیسرے کو دکھایا تیسرے نے توتے کو دکھایا حالیوں بچے جمع ہو کے دور تر سکینہ کو دیکھتے تھے نائے سیوہ کے قیس خانہ تھا شروع شروع میں در در کر دیکھتے تھے پھر دیرے دیرے بچے قریب آتے گئے اور قریب آئے اور قریب آئے یہاں تکے بچے سبینہ نے برپل قریب آگئے اب آپ کو معلوم ہے یہ بچے بی بی سبینہ نے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے تھے اے بی بی تم قائد خانے میں چھوڑ رہتی اے بی بی تمہاری خطا کیا ہے تمہاری جو قائد خانے میں نے کیا گیا ہے کوئی بچہ پوئی تکے بی بی تمہارے کامت تمہیں یہاں سے لے گے کیوں نہیں آگے روح یا عظیموں سینہ کا ہاتھ مار گئے ہوئی میں آپ کے ساتھ میں قیامت کے مسائل ہوں اس کا نام کوئی بچہ پوچھتا بی بی یہ تمہاری کانوں بھی لگے پھڑی ہوئی کیوں ہے کوئی پوچھتا بی بی یہ تمہارا دامن جلائے ہوئی کیوں ہے کوئی بچہ پوچھتا بی بی یہ تمہارا مسائل رہی کیوں ہے اب ازیدو بی بی سکینہ ان بچوں کے سامنے کربلا کی مسئیبت بیان کرتی تھی آپ کو معلومہ کیسے گزیدی بچوں نے قریب آجا اور قریب آجا اس لیے جب مجلس قرآہ کیجئے تو زاگر میں قریب سے قریب بیٹنے کی کوشش کیا کیجئے بی بی سکینہ کہتی تھی قریب آجا بچے قریب آتے تھے بی بی بچوں سے کہتی تھی بچوں تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے تو بچے کہتے تھے ہاں ہمارا بھی ایک بڑا بھائی ہے بچے اپنے بھائی کے عصاب بیان کرتے تھے اس کا حضر بیان کرتے تھے اس کا قدار بیان کرتے تھے بی بی سکینہ صدق پہ کیسی تھی اللہ تو مارے بھائی مززہ و سلامت رکھے میرا بھی ایک بھائی تھا نام علی اکبر تھا صورت میں صیرت میں اکرام میں گرکار نے اللہ کے رسول سے مجانع تھا پھر بی 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 کے ندے برا بھائیہ کربلا کے میدان میں سینے کو پرچی کھا کے سو لیا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے پیٹ کرو دن کبھی کہتے تھے بچوں تمہارا کوئی چچا بھی ہے تو بچے کہتے تھے ہاں ہمارے چچا ہیں ہمیں بہت چاہتے ہیں ہم نے پڑی محمد کرتے ہیں تو بی بی کہتے تھے ہاں میرا بھی ایک چچا تھا مجھے پہت چاہتا تھا پڑی محمد کرتا تھا مجھے چیزہ تو اپنے چیزہ کی گون میں پڑھ کے پڑی ہوئی وہ عاجت نہیں کہ بی بی کہتے ہوں کہ تمہارا حالوں ہے میں نے یہ نام شکینہ میں نے چچا لے رکھا اس لیے کہ میرے چچا تو مجھ سے سگون آنے ہوتا تھا پھر کہتے ہمیں بچوں میرے چچا مہر کا پانی لینے کے لیے گیا بادو طلب ہو گئے سب پر گن لگا میرا بابا میرے چچا کے خون پڑھا وہ عالم لے گیا ہے بی بی شکینہ دیکھتی جی ایک کوئی چھے سال سال کا بچہ اپنی آگوش میں اپنے کسی شکلہ بھائی بہن کو لیے ہوئے ہے سبینہ اشارہ سے قریب بلاتی تھی وہ قریب آتا تھا بی بی زندہ ان کی سلاکوں کو ہاتھ بہا کرتی تھی وہ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیلتی تھی اللہ تمہارے بھائی کو زندہ اور سلامت رکھے میرا بھی ایک چھے مہینے کا بھائیہ تھا میں اپنے بھائیہ کے چھوڑا جناتی تھی میں اپنے بھائی کو بھائیہ پیانتا تھا بچے پوچھنے سے پھر کیا ہوا بی بی کرتی تھی میرے بابا بھائیہ کو پانی پھلانے کے لیے لے جائے لیکن جب پاپس آئے تو میرا بھائیہ جیدے سے شعبہ کا نشانہ ہوئے چکا تھا کبھی بی بی سبینہ کہتی تھی بچوں تمہارے بابا بھی تم سے بڑی نحبت کرتے ہوگے تو بچے کہتے ہیں ہاں ہم تو اپنے بابا کے پہلوں میں سوتے ہیں اس سکینہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بابا کے پہلوں میں سوتے ہو ہم اپنے بابا کے سینے بھائیہ تھے لیکن ہمارے بابا کروڑا کے میران میں تیس دن کے پھوکے پیاسے قتل کرنا دے گئے آجی اور شام کے زندان کے باہر یہ چھوٹے چھوٹے بچے چیر چیر پر ہوتے تھے مادم کرتے تھے اس طرح سے بی بی سکینہ نے بچوں کی مئیس قائم کی آجی اور روز یہ بچے آتے تھے کربلا کے مسائل سننے تھے اور دو ملٹ کے اندر پہ جیس تمام ہو رہی ہے لیکن امتنی حیثہ بھی آیا لیکن بچے کہت خانے کے سامنے آگے پھر ہو گئے بلکل ویسا ہی جیسے آپ زاکرہ کا انتظار کرتے ہیں سواتین زاکرہ کا انتظار کرتے ہیں ایسا ہی یہ بچے اپنی زاکرہ کا انتظار کرتے رہے اور جب پلدیر انتظار کرنے کے بعد بھی سکینہ نے آئی تو ان بچوں نے پکارنا شروع گیا اے بی بی کہ ہمیں کربلا کے مسائل میں سنا ہوگی اے بی بی کہ ہمارے سامنے اپنے گھر کی مضیبتیں نہ پیار کرو گی ایک مردبہ ان بچوں کے کانوں میں سنجیر کی نفکار کی آمان آئی کہاں دیکھا ایک بیوار نیتی صلاحہ آئے کہ ہمیں سنجیر قریب آئے سنجیر کی صلاحوں کو پکار کر رہے ہوئے اے بچوں کن کس کا اندیار کر رہے ہو چارنے کبھیں wortے